فالسے میں لذت کے علاوہ بے شمر طبیعی اور غزائی فوائی فائد بھی پائے جاتے ہیں اس میں اٹھارہ فیصد پانی کے علاوہ پروٹین اور رشاستہ بھی موجود ہوتا ہے فالسہ کا مشہور مرقب شربت فالسہ ہے مقام پیدائش پاکستان میں سندھ کے علاوہ پنجاب میں خضوصان احمد پر شرکی آمیبہ کسرت ہوتا ہے جبکہ ہندوستان میں اتر پردیش پنجاب بنگال اور پہاڑی علاقوں اور اتری بھارت کے باغوں بگیچوں میں لگایا جاتا ہے یہ مارچ کے آخر سے ماہ اگست تک پھل دیتا ہے مزاج اس کا بہت سرد ہے اور یہ سرد ہے اور اس کو آپ گرمی کے موسم میں استعمال کر سکتے ہیں فالسہ کے طبی فوائد کے بارے میں چلتے ہیں فالسہ مکویے دل ہوتا ہے فالسہ میدے اور جگر کو طاقت دیتا ہے یہ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے پشاب کی سوزش کو ختم کرتا ہے گرمی کے بخار کو فائدہ دیتا ہے فالسہ کا پانی نکال کر اس سے شربت بنایا جاتا ہے نمبر سات اختلاج قلب یعنی کہ جو دل کی دھرکن تیز ہو جاتی ہے اس کے لئے بہت مفید ہے فالسہ کا رب فالسہ کا مربع بھی بنایا جاتا ہے جو میدے کو قوت کے لئے استعمال گئے جاتا ہے فالسہ کی جڑ کا چھلکا سوزک اور زبتیس میں استعمال ہوتا ہے فالسہ کے پانی سے غرارے کرنے سے ہناک کی بیماری میں فائدہ ہوتا ہے یہ سفری اس حال ہچکی اور قیعہ کو بند کرتا ہے میدے اور سینے کی گرمی اور جلن کو دور کرتا ہے دل کی دھرکن اور خاص طور پر بے چینی کو دور کرتا ہے گھٹیا اور نیم پختہ فالسہ استعمال نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ کھٹا فالسہ استعمال نہیں کریں زبتیس کے لئے فالسہ کے درخت کا چھلکا پانچ تولے اور کوزہ مصری تین تولے لے کر چھلکے کو رات پانی میں بھگو دے اور صبح مصری ملا کر پی لیں اس کی ایک خوراک پانچ روز تک استعمال کرنا مفید ہے اور شگر کو کنٹرول کرتی ہے فالسہ مصفی خون ہوتا ہے یعنی کہ فالسہ کا استعمال خون کو صاف کرنے میں بھی مدد دیتا ہے فالسہ کا شربت فساد خون کو بیاد مفید ہے یہ تھی کچھ فالسہ کے بارے میں معلومات تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں انگلی نئی ویڈیو میں ہمارے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور بیل کے ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی انفرمیشن ویڈیو آپ کو ملتی رہا ہے